لا الہ الا اللہ احترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز ان لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا منصبان محمد سوہل وزا امچدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی عجاز القرآن پر اور عجاز القرآن اس حوالے سے کہ قرآن میں غیب کی خبریں ہیں ہم نے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کی اور قرآن کریم میں بعض احکامات جو ہے وہ جو سابقہ کتب الہیہ ہیں اس میں جو احکامات مذکور ہوئے قرآن کریم میں ان احکامات کا بھی ذکر موجود ہے ناظرین اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے کیونکہ بظاہر نبی علیہ السلام نے یہ کلام جب پیش فرمایا ہے تو بظاہر کوئی مکتب میں تشریف نہیں لے گئے کسی مدرسے میں تشریف نہیں لے گئے بظاہر کسی سے نہیں پڑھا تو بتانے والا کون تھا اور پھر اتنی پکی خبریں جو کہ ان کی کتابوں میں موجود تھیں تورات میں انجیل میں موجود تھیں ان کی خبریں دینا یہ اس بات کی طرف ناظرین اشارہ کرتا ہے کہ خبریں کسی اور نہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو دی ہیں مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَالسِنَّ بِالسِنِّ وَالجُروحَ قِسَاسِ اور لکھ دیا ہم نے ان پر قصاص اس کتاب تورات میں کہ جی کے بدلے جی آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناکھ کے بدلے ناکھ اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخم کا بدلہ برابر ناظرین تورات کتاب الخروج باب 21 اور آیت اس کی ہے 23-23 23-25 23 سے لے کر 25 تک یوں لکھاوا ہے جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت ہاتھ کے بدلے ہاتھ پاؤں کے بدلے پاؤں جلانے کے بدلے جلانا زخم کے بدلے زخم چوڑ کے بدلے چوڑ بعض احکامات یہود کے تان کے جواب میں یا ان کی تردید میں وارد ہوتے ہیں چنانچہ سورہ آل عمران قلو الطعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرب اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزلت تورا قل فأتو بطورات فتلوها ان کنتم صادقین سب کھانے کے چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کو مگر جو حرام کر لی تھی اسرائیل یعنی یاکوب علیہ السلام نے اپنی جان پر تورات نازل ہونے سے پہلے تو کہلاؤ تورات تو آپ کہیے کہ لاؤ تورات اور پڑھو اسے اگر تم سچے ہو اس آیت کا شان نزول ناظرین یوں لکھا ہے کہ جو یہود تھے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہتے کہ تم کہتے ہو کہ تم دین ابراہیمی پر ہو اور ابراہیم کے گھرانے میں جو چیزیں حرام تھی سو وہ تم کھاتے ہو جیسا کہ اونڈ کا گوشت اور دودھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنی چیزیں اب لوگ کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں حلال تھیں یہاں تک کہ تورات نازل ہوئی اب جو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اونڈ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ استعمال نہیں فرماتے تھے اور ان پر حرام تھی تو یہ غلط ہے ابراہیم علیہ السلام اونڈ کا گوشت بھی تناول فرماتے اور اونٹنی کا دودھ بھی نوش فرماتے تورات میں خاص بنی اسرائیل پر حرام ہوئی ہیں مگر ایک اونٹ کے تورات سے پہلے یاکوب علیہ السلام نے اس کے نہ کھانے کی قسم کھائی تھی اور ان کی اتباع میں ان کی اولاد نے بھی چھوڑ دیا تھا اور قسم کا سبب یہ تھا کہ ان کو ایک مرض ارک النساء ہوا تھا انہوں نے نظر مانی کہ اگر میں سہب پا جاؤں تو جو میری بہت مرغوب چیز ہے وہ چھوڑ دوں گا اور سب سے زیادہ انہیں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پسند تھا اور بہت مرغوب تھا تو ظاہرے کے جب صحت نصیب ہوئی تو آپ نے اپنی نظر کو پورا کیا اور اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ آپ نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا تو یہ یہود کا دعویٰ بلکل غلط تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام تھی ابراہیم علیہ السلام پر حرام نہیں تھی اور نہ ہی یہ یاکوب علیہ السلام پر حرام تھی بلکہ انہوں نے از خود نظر مانی کہ جو میری مرغوب چیز ہوگی اگر اللہ رب العالمین مجھے صحت دے تو میں وہ چھوڑ دوں گا اور خود انہوں نے چھوڑی اور یہ بھی جو واقعہ ہے یہ تورات کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے تورات کے نزول کے بعد کا واقعہ نہیں یہ یاکوب علیہ السلام پر بھی حرام نہیں تھی انہوں نے از خود نظر مانی کہ میں اسے چھوڑ دوں گا تو چھوڑ دیا تو لہٰذا یہ ان کا دعویٰ بلکل غلط تھا غلط تھا تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ العراف آیت نمبر ففٹی فور اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فورمنٹ کے مطابق پڑھیں گے آپ سب باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی اہم بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجئے آئیے ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمٹ ہے اور آئیے ناظرین اب ہم آج کے سبق کو تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے عرشی پڑھیں گے وفق کے صورت میں عرش پڑھا جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھیں آخر میں قوف اور فاقف اس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا لازمی ہے کتنے کلمات ہیں انہ ایک کلمہ ربا دوسرا کم تیسرا لفظ اللہ چوتھا کل سترہ کلمات یہاں پر موجود ہیں اور آئیے ناظرین ہر کلمہ کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں ان ربکم اللہ اللذی یہاں سب سے پہلے ناظرین آپ دیکھیں ربا میں رعا پر زبر ہے رعا کو پر کر کے پڑھا جائے گا ملا کر پڑھنے کی صورت میں ربکم میں کم کو میم کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف علی حمزہ کو حضف کیا جائے گا لفظ اللہ کی ہا کو اللذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف علی حمزہ کو حضف کیا جائے گا لفظ اللہ کی لام کو ناظرین چونکہ اس کے ماقبل حرف پر پیش ہے میم پر پیش ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اب یہاں ناظرین ملا کر پڑھنے کی صورت میں قاف کو سین کے ساتھ ملائیں گے واو کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علیف علی حمزہ کو حضف کیا جائے گا سین حرف شمسیہ ہے حرف شمسیہ وہ حرف جس پر علیف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے وَالْأَرْضَ میں رَا سَاکِن مَا قَبَلْ حَمْزَى پَرْ زَبَرْ چب رَا سَاکِن ہو مَا قَبَلْ حَرْفَ زَبَرْ یا پیش ہو تو رَا سَاکِن کو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو باری پڑھتے ہیں خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ فِي سِتَّتِ اَيَّابٍ فُمَّ اسْتَوَا ملا کر پڑھنے کے صورت میں فُمَّ مِمِم کو اس طوا کے سین کے ساتھ ملائیں گے علف کو حضف کیا جائے گا اور علا اور العرشی ملا کر پڑھنے کے صورت میں علا کے لام کو العرشی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان سے علف یا نہیں حمزہ کو حضف کیا جائے گا رَا سَاکِن مَا قَبَلْ عَيْن پَرْ زَبَرْ رَا سَاکِن کو پر پڑھیں گے فُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ اب یہاں رکھیں گے تو اسے ہم پڑھیں گے فُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے اور ناظرین اس میں جو کلمات ہیں اسماع افعال اور حروف کن کن سے ہیں تو لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم ارز کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طرح پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہ ہی ہوگی تو آج کے سبق میں سترہ کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ ناظرین یہ آج کا سبق ہے اور انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائی گا ہمت ہماری آپ کی ملقات ہوگی مختصص سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور سب سے پہلے ناظرین ہمار کو بتاتے ہیں کہ اس آیت کے حصے میں اسما کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو پہلا اسم ہے رب دوسرا لفظ اللہ تیسرا اللذی رب چوتھا السماوات پانچوہ الارض السماوات پانچوہ الارض چھٹا ستتی ساتوہ ایام چھٹا ستتی ساتوہ ایام ساتوہ ناظرین آٹھوہ الارش الارش یہ آٹھ اسما ہوئے اور اب آپ کو ناظرین لیے چلتے ہیں افعال کی جانب کے افعال یہاں پر کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ہے خلقہ پہلا فعل ہے خلقہ اور دوسرا فعل ہے استوہ دوسرا فعل ہے استوہ یہ ناظرین دو افعال ہیں یہاں پر اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں پہلا حرف انہ اور دوسرا واو دوسرا واو تیسرا فی چوتھا ثمہ اور پانچھا علا ناظرین یہاں پر ایک اسم رہ گیا ہے وہ ہے کم زمیر جو کہ ہم نمبر نو لگا دیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے اسم ہے راب رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا پالنے والا اور قرآن کریم میں ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہاں کو پالنے والا ہے پرورش کرنے والا ہے یاد رہے ناظرین کہ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے اور مجازن جو گارڈینس ہوتے ہیں یا والدین ہوتے ہیں یا سب پرست ہوتے ہیں یا جس کی پرورش پر بچہ ہوتا ہے اسے بھی صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے قرآن کریم میں اس کی مثال ہے کہ والدین کی طرف صفت ربوبیت کی نسبت کی گئی ہے لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے مجازن پرورش کرنے والے کو والدین کو گارڈینس کو کہا جاتا ہے اور ناظرین یہ عام طور پر اردو میں ہم بقصت استعمال کرتے ہیں بلکہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے ذکر سے اپنے ناموں سے ہماری زبانوں کو جاری رکھے اس کے بعد لفظ اللہ ہے لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور یہ بات یاد رہے ناظرین کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین واحد ہے یقتعہ ہے اس کا کوئی ہمسد نہیں اس اسم کی بھی ہمیں اسما میں کوئی مثال نہیں ملتے ایسا واحد کا سیغہ کہ جس کی تصریع جمع نہیں آتی اور ایسا سیغہ مذکر کہ جس کی معنص نہیں آتی اور عام طور پر لفظ اللہ بھی ہم بقصت استعمال کیا کرتے ہیں اس کے بعد اگلا جو اسم ہے اسم موصول ہے موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا اور اس میں موصول کا اپنے ماں قبل اور ماں بعد سے ربط ہوتا ہے لنک ہوتا ہے اس لیے اس کو موصول کہتے ہیں جملے میں جب یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے اللہ بھی اس کا معنی ہے وہ جو اس کے بعد ناظرین السماواتی السماوات سماوات جمع ہے سما مفرد ہے قرآن کریم میں سما بھی استعمال ہوا اور سماوات بھی استعمال ہوا تو یاد رکھیں کہ سما کا معنی ایک آسمان سماوات بہت سے آسمان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ایک نہیں ہے زیادہ ہیں اور سورہ ملک میں ہے کہ سبع سماوات انتباقہ کہ اللہ رب العالمین نے سات آسمانوں کو تباق در تباق پیدا تخلیق فرمائی تو سما اور سماوات عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے الاردہ اور ارد جو ہے یہ کہتے ہیں زمین کو بہت سے آئمہ کا یہ خیال ہے کہ ارد جو ہے یہ اس میں جن سے اس میں جن سے تو یہ واحد جمع ان کے لیے یوز ہو جاتا ہے یعنی واحد کے لیے بھی ارد آئے گا اور جمع کے لیے بھی ارد آئے گا لیکن بہت سے آئمہ کا یہ خیال ہے کہ ارد جو ہے یہ مفرد ہے اور ارادن اس کی جمع ہے ارد کا معنی ہوگا ایک زمین ارادن بہت سی زمین ہے اور اس میں جنس کا جو میں نے کہا نا تو قرآن کریم میں چاہے ناظرین واحد ہو یا چاہے جمع ہو اس کے لیے ارد ہی استعمال ہوا ہے ارادن استعمال نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم جن سے بہرحال اس کو اگر ہم اردو میں کہیں تو ارز اور ارازی کہتے ہیں نا آپ کی کتنی ارازی ہے تو عام طور پر یہ جہاں پر ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ لینگویج استعمال ہوتی ہے تو ارد اور ارادن تو اردو میں ہم کہتے ہیں ارز اور ارازی یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ناظرین ستہ ستہ کا معنی ہے چھے یاد رکھیں کہ واحد اس کا معنی ہے ایک اثنین یا اثنان اس کا معنی ہے دو اچھا اثنین اور اثنان اور اسے اتنین اور اتنان بھی کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ثلاثہ یا تلاتہ اس کا معنی ہے تین اربع چار خمسہ پانچ ستہ چھے سبع سات ثمانی آٹھ تسع نو اور اشرا دس تو ستہ کا معنی ہے چھے ایامن ایامن یومن کی جمع ہے یوم کا معنی ہے ایک دن ایام بہت سے دن یوم اور ایام عام طور پر یہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد عرش ہے عرش کا معنی عرش ہی ہے اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ عرش عالی اور عرش علا بھی کہا جاتا ہے اور یہ عرش ناظرین جو اللہ رب العالمین کا عرش ہے جس کے بارے میں فرمائے گا کہ ثم استواء علی العرش تو اس عرش کے اردگرد فرشتے ہیں جو تواف کرتے ہیں اسی عرش کے بالکل سیر میں زمین پر خانہ کعبہ ہے جس کا انسان یعنی مسلمان تواف کیا کرتے ہیں آدم علیہ السلام نے یہی خواہش کی تھی کہ مولا جس طریقے سے تیرے عرش کا تواف فرشتے کرتے ہیں تو میری یہ تمنا ہے کہ زمین پر تیرا گھر ہو جس کا تواف تیرے ماننے والے کیا کریں تو پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا تو عرش عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کم جمع مذکر حاضر کی زمین ہے جمع مذکر حاضر کی زمین متصل ہو یا منفصل ہو متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں کم یا انتم اس کا مانا ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے تسنیہ مذکر حاضر کی زمین متصل ہوگی تو کمہ منفصل ہوگی تو انتما کمہ یا انتما اس کا مانا ہوگا تم دونوں آپ دونوں اور واحد مذکر حاضر کی زمین متصل ہو تو کیا منفصل ہو تو انتا کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو آپ تجھے اس کے بعد ناظرین خلقہ ہے خلقہ فیل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اس کا معنی ہے اس نے پیدا کیا یا اس نے تخلیق کیا اس نے تخلیق کیا یا اس نے پیدا کیا استواء فیل ماضی معروف سیغہ واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے ناظرین استواء کا عام تو معنی ہوتا ہے براجمان ہونا یا بیٹھنا لیکن یہاں پر ناظرین چونکہ اللہ رب العالمین اس کی تفسیر میں انشاءاللہم ارز کریں گے اللہ رب العالمین بیٹھنے سے پاک ہے زمان مکان سے پاک ہے تو ہم یا تو یہ ترجمہ کریں گے کہ اس نے ارش پر استواء فرمایا یا وہ ارش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوا اس کے بعد ناظرین ہم چلتے ہیں حروف کی جانب امنا یہ حرف تحقیق ہے اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کو محقق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بے شک کہ تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں قرینے کے اعتبار سے اس کے بعد واو ہے یہ یہاں پر عطف کے لیے عطف کا معنی ہوتا ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا معنی ہے اس کا اور پھر اس کے بعد ناظرین فی ہے یہ ظرف زمان کے لیے ہے اور اس کا معنی ہے میں اس کے بعد ثمہ ہے ثمہ کا معنی پھر ہے یہ تعقیب کے لیے آتا ہے یعنی یہ آیا پھر یہ ہوا پھر یہ آیا یہ کام ہوا پھر یہ کام ہوا تو یہ ثمہ اس کا معنی ہوتا ہے پھر علا استعلا کے لیے بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا منہ پر یا اوپر دونوں میں سے کرینے کے اعتبار سے کوئی منہ بھی کیا جا سکتا ہے ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ سترہ کلمات میں کل پانچ کلمات ایسے ہیں جو اردو میں کسی نہ کسی طور پر ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں نمبر ایک رب نمبر دو لفظ اللہ نمبر تین سما اور سماوات نمبر چار ارد نمبر پانچ ایام نمبر چھے ارش آئی ناظرین حروف کو آپس ملا کر کلمات کو آپس ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں اب یہاں وقف کریں گے تو علی الارش پڑھا جائے گا ناظرین والسامعین چلتے ہیں تلاوت کے جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز ترابی میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نماز میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں ناظرین و سامعین انشاءاللہ ہم سیکنڈ سیگمنٹ کے جانب جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کے جانب کہیں جائی گا مت ہمارے آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد اس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں و اور الارضہ زمین فی میں ستتی چھے ایام دن ثم پھر استوا غلبہ فرمایا اس نے یا استوا فرمایا اس نے علا پر الارش ہی ارش آئی ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ تجمع کی جانب اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں میں پیدا فرمایا پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ تجمع اور آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں رب تعالی کیا فرما رہا ہے ناظرین و سامعین یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے اور اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا چھے دن میں اور پھر عرش پر استعوا فرمایا ناظرین زمین اور آسمان کو چھے دن میں جو پیدا کرنے کی حکمت ہے کیونکہ رب تعالی چاہے تو کن فرمائے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن فیقون وہ چیز بن جاتی ہو جاتی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے جو چھے دنوں میں بنانے کی بات ارشاد فرمائی تو ناظرین حالانکہ اللہ تعالی چاہتا تو ایک لمحے میں بھی اس کو بنا سکتا تھا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کی ایک حد اور مدت مقرر فرمائی ہے سردیوں اور گرمیوں کے موسم بنائے لیکن یہ موسم بھی تدریجن ظہور میں آتے ہیں ایک دم سردی یا ایک دم گرمی ایسا نہیں ہے یا ایک دن سردی ایک دن گرمی ایسا بھی نہیں ہے ایک بتدریج جو ہے وہ گرمیوں کا موسم آتا ہے پھر گرمیوں کا موسم ختم ہوتا ہے تو پھر ناظرین جو ہے وہ کچھ معتدل موسم ہوتا ہے جسے موسم میں بہار بھی کہتے ہیں پھر خزاں کا موسم ہوتا ہے پھر سردی کا موسم آہستہ آہستہ آتا ہے تو ہر چیز بتدریج ظہور پذیر ہوتی ہے سخت سردی اچانک سخت گرمی میں چینج نہیں ہوتی بلکہ تدریجن سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف موسم جاتا ہے انسان کی پیدائش کا عمل بھی اچانک وجود میں نہیں آتا بلکہ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو انسان کو فرن پیدا نہ فرماتے کن فرماتے فیقون وہ ہو جائے اچھا پھر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا فرمایا یہ آپ دیکھیں حکمت تو آپ دیکھیں کہ نطفہ جو ہے نو مہ میں تدریجن انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اب دیکھیں کہ نطفہ ہوتا ہے ایک سو بیس دن کے بعد پھر وہ خون کی پھٹک بنتی ہے پھر ایک سو بیس دن گزرنے کے بعد وہ گوشت کا لو تھوڑا بنتا ہے پھر ایک سو بیس دن گزرنے کے بعد گویا کہ کل ملا کر یہ چار مہینے ہوئے ایک سو بیس دن گزر جانے کے بعد پھر کہیں جا کر اس میں روح پھونکی جاتی ہے انسانی شکل رنما ہوتی ہے اسی طرح نبادات کی پیدائش ہے کفار پر جو دنیا میں عذاب آئے وہ بھی اچانک نہیں آئے ان کو بار بار تنبی کی گئی دھرایا گیا اور ہر طرح حجت پوری کرنے کے بعد ان پر عذاب بھیجا گیا جبکہ وہ فوری عذاب کا مطالبہ کرتے تھے اس کے باوجود فوری عذاب نہیں آیا ان کو بار بار تنبی کی گئی الغرز اللہ تعالی نے ہر چیز کی حد اور مدت مقرر فرمائی ہے اور اسی سنت کے مطابق زمینوں اور آسمانوں کو بھی اللہ تعالی نے چھے دنوں میں بنایا نیز جو چیز دفعاتاً وجود میں آئے اس کے مطالب یہ شباہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اتفاقی حادثہ ہے اور جس چیز کو ایک معین مدت میں تدریجن بنایا جائے اس کو اتفاقی حادثہ قرار نہیں دیے جا سکتا بلکہ ہر ذی شعور یہ کہے گا کہ اس کو قادر اور حکیم نے خاص منصوبے اور خاص مسئلہت کے تحت بنایا ہے سو زمینوں اور آسمانوں کا چھے دنوں میں بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں جیسا کہ بعض سائزدانوں کو جو سائنٹسٹ ہیں ان کی تھیوریزم پڑتے ہیں تو پھر وہ تھیوریز غلط بھی ہو جاتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ اس غالب اور قوی زبردست علیم و حکیم قادر اور قیوم کی حکمت اور قدرت کا یہ بنانا ہے اور اس میں مخلوق کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ کسی کام کی کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر کام اتمنان اور صحیح منصوبہ بندی سے کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کو ایک لمحے میں پیدا کرنے پر قادر تھا اس کے باوجود اس نے چھے دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کو بنایا حافظ ابن کسی نے لکھا کہ یہ چھے دن اتوار پیر منگل بدھ جمعیرات اور جمعہ تمام خلق انہی ایام میں مشتمع ہوئی اور انہی ایام میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے ہر دن ایام دنیا کی مقدار کے برابر تھا یا ہر دن ایک ہزار سال کا تھا جیسا کہ مجاہد اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمنہ نے اس کی تصریح کی ہے اور حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ایک روایت ہے بہرحال یوم السبت جو ہفتے کا دن ہے اس میں کوئی چیز پیدا نہیں کی گئے کیونکہ یہ ساتوہ دن ہے اور اس کا نام سبت رکھا گیا جس کا معنی ہے قطع کرنا تو پیدائش کا سلسلہ اس دن جو ہے منقطع ہو چکا تھا ناظرین و سامعین اب یہ بات تو ہو گئی پھر دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ یعنی دوسری بات جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ فم مستوع علی الارش فم مستوع علی الارش کہ پھر ارش پر استواء فرمایا اب یہ ذرا آپ اس پر غور کیجئے گا اس میں ائمہ نے بڑی بحث کی ہے لیکن یاد رکھنا کہ فم مستوع علی الارش کوئی اگر اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ پھر وہ ارش پر بیٹھا تو یہ غلط ہے بالکل اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے اٹھنے سے کیونکہ بیٹھنا کسی مکان میں ہوگا اور پھر کسی زمان میں بھی ہوگا مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ آپ کھڑے ہوئے تو کھڑا ہونا کسی زمانے میں ہوگا یعنی صبح ہوگا یا شام میں ہوگا یا رات میں ہوگا یا دوپہر میں ہوگا اور پھر صبح دوپیر شام رات یہ زمانہ ہوگیا پھر اسی طریقے سے زمین بھی کسی حصے پر تو کھڑے ہوں گے تو وہ مکان کلائے گا چاہے وہ گھر میں ہو مسجد میں ہو آفس میں ہو کہیں پر بھی ہو تو وہ مکان ہوگا تو اللہ تعالیٰ بیٹھنے کھڑے ہونے سے اٹھنے سے پاک ہے کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پھر وہ عرش پر بیٹھا تو اس کے لیے مکان اور زمان ثابت ہوتا ہے پھر وجود بھی جسم بھی ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے ان تمام چیزوں سے ماورہ ہے اس پر تفصیلی بحث ہے ناظرین لیکن میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ استواء بیٹھنے سے اٹھنے سے جسم سے زمان سے مکان سے ہر چیز سے ماورہ ہے اللہ اللہ ہے قلو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یلد ولم یکل لہو کفون احد آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کسی کو پیدا کیا گیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے تو استواء علی العرش ناظرین اس کا معنی یہی کریں گے کہ اس نے اپنی شان کے مطابق استواء فرمایا یا اپنی شان کے مطابق اس نے جلوہ فرمایا یا اپنی شان کے مطابق وہ غالب ہوا اس کا ترجمہ یہی ہوگا کیوں یاد رکھیں کہ ایسی آیات کریمہ مثال کے طور پر اب یہ اب ناظرین اس میں ایسی آیت کریمہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں اور قرآن کریم خود فرماتا ہے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْهٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَّابَهَا مِنْهُ بْتِغَعَا الْفِتَّةِ وَبْتِغَا تَعْوِيلِ کہ جن کی دنوں میں تنگی ہوتی ہے جن کی دنوں میں ایمان کے معاملے میں کچھ کجی ہوتی تو وہ آیات متشابہات کی پیشے پڑ جاتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کی تعویلات اس میں کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ماورا ہے تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ فُن مستوى علی الْعَرْش کہ اس نے ارش پر اپنی شان کے مطابق استوى فرمایا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے اس زمن میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ استوى علی الْعَرْشِ حَقٌ کہ استوى علی الْعَرْشِ جو ہے یہ حق ہے اور اس پر ایمان لانا لازم ہے اور فرمایا کہ وَقِفِيَاتُهُ اس کی جو قیفیات ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں اور پھر فرمایا کہ اس کے بارے میں زیادہ سوال کرنا وہ بدعات ہے یعنی سوال نہیں کیے جائے گا اپنی شان کے مطابق استوى فرمایا یعنی اس میں اتنی بحث ہے کیونکہ بعض اوقات میڈیا پر ناظرین اس طرح کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے اسی ابحاظ چھڑتے ہیں کہ جو عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آتی نہیں آسکتی ہیں یہ علماء کا معاملہ ہوتا ہے تو بہرحل اس میں میں یہی ارس کروں گا کہ اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے ماورہ ہے اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ اس نے ارش پر اپنی شان کے مطابق استوى فرمایا مزید انشاءاللہ کچھ بات میں اس میں ارس کروں گا لیکن ناظرین اب وقت ہمارا اختیام پذیر ہے اور ہمارے اس موغرہم کا جو سیکنڈ سیگمٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمٹ کی چالے قرآن سب کے لیے یہ سیگمٹ آپ کا سیگمٹ ہے دنیا بھر سبے میں کالز کر سکتے ہیں اس سکین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق دنیا کی کسی کونے سے ہو پاکستان پاکستان سے باہر کہیں سے بھی آپ ہیں تو اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم جی کون اور کہاں سے جی میری بین آپ اس پرگرام میں شامل ہیں سبق و تجمہ سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو جی 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 مجھے آواز آ رہی ہے میں پڑھتا ہوں آپ اسے دولا لیجئے این ربکم اللہ اللہ این نا ربکم اللہ دیکھیں این نا نہیں ہے این نا ربکم این نا ربکم اللہ اللہ خلاق سمواتی بالاردا ستاتی ایام سمت سوا سمت سوا علالآخ بے شک مرحب اللہ خود و شکریہ آپ نے ہمیں چکوال سے جوئن کیا سلام علیکم جی کونر کہاں سے جی آپ کو خوشحام دیتے ہیں سبق و تجمع سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سماوات سماوات والأرض في ستت في ستت أيام ثم السواء آلالعرش حاضی ہوگی اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنائیے کے محسبان محمد سحیل رضا امجدی اور ایر وائی کیو ٹیو ٹیو کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کے لئے والعالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ